اسلام علیکم اچھے پر ٹوپک کے نام ہے انڈو سکیلٹن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے انڈو سکیلٹن ہوتا کیا ہے ایک ایسا سکیلٹن جو پریزنٹ ہے ویدین تا بوڈی ہمارے جسم کے اندر جو موجود ہوتا ہے اس کو انڈو سکیلٹن کا نام دیا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ٹیشو ان کا نام ہے ریجرڈ کونیکٹیف ٹیشوز اب ریجرڈ کونیکٹیف ٹیشوز کون سے ہے ایک نام بون ہے اور ایک نام کی کی سال کے نام ہوتا ہے لیونگ سال آسٹیو سائٹ ہے اور کوڈیلئی زوتی کے لیونگ سال کا نام ہے کونٹ這些 جو آپ کو نظر آتے ہیں پروٹین کے میٹرکس میں نظر آتا جس کا نام کیاbs .. جانتے کوئلجن یہ دیٹری سکتے ہیں جب مائٹرکس کی نام ہے .. اس میں آپ کو فائبر نظر آتا ہے .. اس میں پانی کے پیکٹ لیک کیوں نہ ہے یہ آپ کے سامنے سیل ہے یا اوشیو سائٹ ہوگا یا کونڈرو سائٹ ہوگا چلے بھی مین ٹاپک کے طرف جاتے ہیں بون کیا چیز ہے بون ایک ریجل کونیکٹی ٹیشو ہے اس کے پاس ہارڈ کولیجن فائبرز دیو ٹو ڈیپوزیشن کیلشیم فوسفیٹ ہے اس کے پاس ہارڈ کولیجن فائبرز ہوتے ہیں ہارڈ کولیجن فائبرز اور یہ ہارڈ کولیجن فائبرز کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ڈیپوزیشن ہے کیلشیم فوسفیٹ کی اس کے دو پارٹس ہیں ایک آوٹر پارٹ کمپیکٹ بون ایک اندر والا سپونجی بون آوٹر جو شیل ہے جو انر شیل ہے یہ آرکول سپونجی بون یہ آوٹر والا دینس ہوتا ہے اور سٹرونگ ہوتا ہے اندر والا لیس دینس ہوتا ہے اور آپ کو لائٹر نظر آتا ہے یہ آپ کو لائٹر نظر آتا ہے اور یہ آپ کو کافی لیس دینس نظر آتا ہے اوپر والا دیکھا تھے اس کا کونٹینز ہوتی ہے لیس بلیڈ ویسلز اور اندر والے کے پاس مور یا ریچ بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں آوٹر کمپیکٹ بون لیس پورس ہوتی ہے سراغ کم ہوتی ہیں اور اندر والی مور پورس ہوتی ہے باہر لیگ بون میرو آپ کو بون میرو نظر نہیں آتا اور اندر بون میرو موجود ہوتا ہے جو کمپیکٹ بون ہے اس کا سب سے بڑا کام یہ ایک سائٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور جو اندر والا سپونجی بون ہے بون میرو ہونے کے بارے سے یہ پروڈکشن آف بلیڈ سیلز کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس کیا موجود ہے بون میرو موجود ہے اب ہماری بوڈی کے اندر تین طرح کے سیلز ہوتے ہیں بون کے ایک نامہ اوستیو کلاس اوستیو بلاس اوستیو سائٹ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ شورٹ کوئسن آپ کا پتہ ہماری بوڈی میں جو کارٹی لیج ہوتی ہے اس کو چینج کرنا بون کے اندر کس کا کام ہوتا ہے ان بون سیلز کا ہوتا ہے جس کا نامہ اوستیو کلاس اوستیو بلاس اور اوستیو سائٹ ہے اوستیو کلاس جیسے اوستیو کا مطبب بون کلاس کا مطبب ڈیزولونگ سیل اوستیو کا مطبب بون اور بلاس کا مطبب فورمنگ سیل اوستیو کا مطبب بون اور سائٹ کا مطبب مچور سیلز ہے ایک ایسے سیلز جو کارٹی لیچ کو ڈیزول کرتے ہیں اور اس کے اندر انویڈ ہوتے ہیں اندر جاتے رہتے ہیں ان کو اوسیو کلاس کہتے ہیں تو کارٹی لیچ کو ڈیزول کر دیا اور اس کے اندر چلے گے وہ اوسیو کلاس ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اوسیو بلاس یہ بناتے ہیں فارم کرتے ہیں بون کو اور وہیں پہ انٹرائپ رہتے ہیں اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہڈی ٹوٹ جائے اس دوران آپ دیکھیں گے وہاں پہ دوبارہ ہڈی جو بن دی ہے دوبارہ جھوڑنے کے دوران اس وقت اوستیو بلاس جو وہاں پہ انٹر ایپ کی ہوئے ہیں وہاں پہ موجود ہیں اوستیو سائٹ وہ سل ہوتے ہیں جن کو مچور بانڈ سیلس کہتے ہیں جو کی ادلٹ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں جو کافی مچور سائٹ پہ چلے جاتے ہیں ان کو آپ کو کہہ دیتے ہیں تو مچور بانڈ سل اوستیو سائٹ بانڈ فورمک سل اوستیو بلاس اور بانڈ ڈیزولونگ سل کو نام دیا رہتا ہے دیارکورد اوشیو کلاس ہے کارٹیلیج سوفٹر ہوتی ہے بانڈ سے کونڈرو سائٹ سے ملکر بنتی ہے بلڈ ویسل اس کے اندر پینٹریٹ نہیں کر سکتی کارٹیلیج کے اندر اس کا جو میٹرکس ہے میٹرکس اور کارٹیلیج یاد ہے کہ اس کا نام ہے کولیجن جو کہ تھن ہوتا ہے الاسٹرک ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہے تھن الاسٹرک اور فلیکسیبل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تین طرح کہ آپ کو نظر آتے ہیں کارٹیلیج کے ٹائپس ایک ہے ہائیلین کارٹیلیج ایک نام الاسٹرک کارٹیلیج اور ایک نام ہے فائیبرس کارٹیلیج ہائیلین کارٹیلیج ایم سی کیوز ابنڈن ٹائپ آف کارٹیلیج پوری دنیا میں ہمارے پاس سوری ہماری بوڈی کے اندر سب سے زیادہ پائے جانے والا ہائیلین کارٹیلیج ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے ایڈ دے اینڈ آف موویبل بون ہوں الاسٹرک کارٹیلیج اس کے مترکس کے اندر آپ کو بندل و افائیبر نظر آتے ہیں کافی زیادہ بندل افائیبر نظر آتے ہیں پینہ لوز ایپیگروٹس tails سے ملک میں بنا ہوا ہے deliberة جس کے باší بڑی کو cheating میٹرکس کے اندر جو بریزنٹ ہوتے ہیں سکل جوانٹ تیر جوانٹ ورٹیبر design والوں کے اندر آپ کو فائیبرس کارٹیلیج ہے تو سکل جوانٹ کے اندر بھی فائیبرس کارٹیلیج ہے تیر جوانٹ کے اندر بھی فائبرس کارٹیلیج ہے اور ورٹیبر کولم کے اندر بھی کیا نظر آتا ہے فائبرس کارٹیلیج تو یہ آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جس کا نام انڈوسکیلٹن ایز ایٹی سے لکھیں گے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اوکے بھی اللہ حافظ